کون جانتا تھا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے ایک عظیم کرکٹر راڈنی مارش کے لیے تازیتی پیغام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر رہا ہے اسی شام دنیا اس کے لیے بھی اسی طرح کے تازیتی پیغام شیئر کر رہی ہوگی جی ہم بات کر رہے ہیں شہرہ افاق آسٹریلوی لیگ سپنر شین وان کی جو گزشتہ روز اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے شین وان کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک بڑے کرکٹر کے ہنگامہ خیص کیریئر میں دکھائی دیتا ہے یعنی کارکردگی بھی تھی اور تنازیات بھی شین وان نے اپنا کیریئر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق گزارا اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوئے انہوں نے اپنی بالنگ سے جس طرح سب کو حیران کیا اپنی موت سے بھی وہ دنیا بھر کو چونکا گئے شین وان کی خطرناک بالنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شین وان نے لیگ سپن اور گوگلی کے بارے میں مفید معلومات پاکستان کے مایاناز لیگ سپنر عبدالقادر سے حاصل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ شین وان نے یہ معلومات انیس سو چورانوے میں عبدالقادر کے گھر پر ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ملاقات کے دوران حاصل کی عبدالقادر کو شین وان ایک پرجوش نوجوان کھلاڑی لگے جو لیگ سپن بالنگ سے دنیا فتح کرنا چاہتے تھے اور واقعی شین وان کی جادوی بالنگ پر حریف بیٹسمنوں کی بیبسی، فاتح اور مفتوح کی کہانی معلوم ہوا کرتی تھی وکٹ لینے کے بعد ان کے چہرے پر سجی مسکراہت میں روایتی آسٹریلوی انداز نمائی نظر آتا تھا عبدالقادر کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے دم توڑتی لیگ سپن کو آٹھ کا درجہ دیا تھا جس کے بعد شین وان ایسے بولر تھے جو اس فن کو عالی ترین مقام پر لے گئے یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں کرکٹ کی تاریخ کے سب سے خطرناک اور کامیاب لیگ سپنر کے طور پر تسلیم کرتی ہے شین وان کی ایک گین کے اتنے چرچے ہوئے کہ اسے بال آف دی سینچری قرار دیا گیا شین وان انیس سو تیرانوے میں انگلینڈ کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی ٹیم میں شامل تھے چھے ٹیسٹ میچوں کی اس ایشز سیریز میں وہ چوتیس وکٹے حاصل کر کے نمائی رہے تھے لیکن جس گین نے انہیں لازوال شورت دلائی وہ ان کی وہ گین تھی جس پر انہوں نے مائک گیٹنگ کو اولڈ ٹیفرڈ ٹیسٹ میں بولڈ کیا در حقیقت یہ شین وان کی انگلینڈ کی سرزمین پر ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گین بھی تھی اس وقت تک وہ گیارہ ٹیسٹ میچوں میں اکتیس وٹے ہی حاصل کر پائے تھے اور دنیا کے لیے وہ ابھی ورلڈ کلاس سپنر کے درجے پر فائز نہیں ہوئے تھے اولڈ ٹیفرڈ ٹیسٹ کے دوسرے دن انہوں نے گیٹنگ کو لیگ بریک گین کی جو لیگ اسٹرم کے بہار گری لیکن خوبصورتی سے بلے کو بیٹ کرتے ہوئے آف اسٹرم کو چھوٹی ہوئی بیلز اڑا گئی مائک گیٹنگ ہی نہیں دیکھنے والی ہر آنکھ حیران تھی کہ یہ گین کیا تھی اس گین کو بلا شبہ صدی کی سب سے منفرد گین کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے شین وان کو صدی کے پانچ بہترین کرکٹرز میں شامل کیا جاتا ہے سال دو ہزار میں صدی کے پانچ بہترین کرکٹرز کا انتخاب دنیا کے سو ماہرین کے ذریعے کیا تھا اس پینل نے جن پانچ بہترین کرکٹرز کا انتخاب کیا ان میں شین وان بھی شامل تھے دیگر چار کرکٹرز میں سر ڈان بریڈمن، سر گیری سوبرز، سر جیک ہاپس اور سر ویون ریچرڈز تھے شین وان کی موت کو کرکٹ کی دنیا کا ایسا نقصان قرار دیا جا رہا ہے جس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو سکے اور اس عظیم سانح پر دنیا بھر کے کرکٹرز سوشل میڈیا پر تازیتی پیغام شیئر کر رہے ہیں موسیقی